دوستو کہتے ہیں کہ لکڑی کے کیڑے پوری کرسی کھا جاتے ہیں اور کرسی کے کیڑے پورا ملک پاکستان کے حکمران دنیا کے عجیب حکمران ہیں کرزہ ختم کرنے کے لیے کرزہ لے رہے ہیں مہنگائی ختم کرنے کے لیے مزید مہنگائی کی جا رہی ہے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ کس عجیب و غریب اخلوق سے واسطہ پڑ گیا ہے کوئی توشہ خانے سے گھڑی لے گیا کوئی بیڈ شیٹ بلاول بٹو توشہ خانے سے مردانہ کمزوری کے مہنگی گولیاں لے اڑے جبکہ کیپٹن سفدر تنہائی کے بس ایک ادد لاکھ سابون نواز شریف اور شباز شریف کا کہنا ہے کہ اگر عمران حن بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے تو ہم بھی تاہیات یونیورسٹی آف کرپچن کے چانسلر ہیں یہ دونوں بھئی پٹواریوں کے وہ چانسلر ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کا آج تک مو نہیں دیکھا پٹواری سر پر کفن باندھ کے نکلتے ہیں اور ایک پلیٹ بریانی کھا کر گھر واپس آ جاتے ہیں جہاں پر ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے وہاں پر یہ نہانے لگتے ہیں پہلے وقتوں میں دیواروں پر لکھا جاتا تھا کہ دیواروں پر موتنا منع ہے لیکن آج کے بعد دیواروں پر لکھا جائے گا کہ دیوار پر موسن نکوی کرنا منع ہے پاکستان میں بجلی کا پہلا سو یونٹ پانی سے تیار ہوتا ہے دوسرا سو یونٹ زیتون کے تیل سے تیسرا سو یونٹ سونے کے پانی سے اور چوتھا سو یونٹ زافران سے اس لیے ہر سو کے بعد ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے پرٹوگرل کی بہادری کے قصے سن سن کر پاکستانی عوام پک چکی تھی جس کے بعد پاکستانی عوام کے لیے پیش کیا گیا سلطان فرار الدین کرپٹگل المشہور نیری بیماری آپ کا تعلق لاہور کے مشہور کھاؤں قبیلے سے ہے پاکستان میں چاہے تیل کے کوئیں اور سونے کے پہاڑ بھی نکل آئیں تو ابھی کسی صورت میں مہنگائی کم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے اوپر بھوکی اور پیاسے فیرون مسولت ہیں ایسے حالات کے بارے میں ہی شاہر نے کیا خوب کہا ہے وہ روٹی چورا کر بھی چور ہو گیا لوگ ملک کھا کر بھی قانون لکھتے رہے پاکستان میں قانون کی مثال ایسی ہے اگر سامنے والا کمزور ہو تو یہ قانون اسے کچل دیتا ہے اور اگر سامنے والا تھوڑا سا طاقتور یا پھر پہنچ والا ہو تو قانون اپنا راستہ خود ہی بدل لیتا ہے تو چلی آج کے اس اپیسوڈ میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے پاکستانی سرسد دانو کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا اور بہت مزا آئے گا یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے اس لڑکی کا بیان سنیں جس کا کہنا ہے کہ میں عمران خان سے شادی کر کے اس کے ساتھ جیل میں ہی رہنا چاہتی ہوں مطلب عمران خان کو ایک نئے کیس کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ پٹواری اب اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں جناب سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہمیں ہر ہاتون کی عزت کرنی چاہیے لیکن اس ویڈیو میں یہ اتار ٹاٹر کیا کہنا چاہتا ہے کسی کو سمجھ آئے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جناب کچھ لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اپنی انسلٹ کروا کے آرام آتا ہے اسیمبلی میں آپ نے بہت سے لوگوں کی انسلٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہوگی لیکن جتنی انسلٹ فیصل وافڈا کی ہوئی تاریخ میں شاید ہی کسی اور کی ہوئی ہو کل میں سینٹ کا ایک اجلاس دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک صاحب اٹھتے ہیں جس کو میں پاکستان سیاست کی ناجائز اولاد کہتا ہوں اس کا تاپتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے وارڈ سے الیکٹ ہو کے سینٹر بنائے اس کی موں کو آپ دیکھیں اور گیٹی روڈ کی گھٹوں کو دیکھ لیں ایک ہی جیسے ہیں اور وہ بندہ سینٹ میں کڑے ہو کے اس صوبے کی چیف ایسٹر کے خلاف بکواز کرتے ہیں اب وہ بندہ جس کو خود نہیں پتا کہ مجھے ووٹ کس نہیں دی ہے وہ کڑا ہو کے تاریخ انصاف دوستو پہلے خواجہ عاصف کو خواجہ رنگ باز کہا جاتا تھا لیکن آج کل سوشل میڈیا پر ان کا نام تیتی دس فیمس ہونے لگا ہے ایڈوکیٹ نئی پنجوتا نے ایک ویڈیو میں بتا دیا کہ خواجہ عاصف کا نام آخر تیتی دس کیوں پڑا یہ تیتیس دس جو موبائل ہے یہ خان صاحب کے پاس ہے اور یہ موبائل بڑا بہترین ہے بڑا اس کے اندر جو ہے پرائیویسی ہے یا بڑی اچھا وہ کام کرتا ہے کہ میں نے اس کا نام جو ہے تیتیس دس رکھ دیا ہے کہ خواجہ عاصف کو اب جو ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خواجہ عاصف انہوں نے کوئی اور نام رکھا ہوئے تھا تو میں نے کہا کہ میں نے تو سر رکھ دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے نا آج سے تیتیس دس ہے جناب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسان بنائے ہیں ایک انسان اور دوسرے پتھان فیصل وابڈا نے نہ صرف پتھانوں کو للکارا بلکہ اسمبلی میں اپنی عزت افضائی بھی کروالی اسے ہی کہتے ہیں ایسے کتے ایسا جیسے برامن کو نائی فیصل وابڈا پاکستانی سیاست میں وہ بندہ ہے جسے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے جانا کدھر ہے وہ بڑی مو والا ہے فیصل وابڈا سر وہ سینٹ میں جائیں ہمارے لیڈر کے خلاف باتیں کھڑا تھا سی ایم صاحب کے خلاف باتیں کھڑا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کا فٹو ہے کس کی بولتی بولتا ہے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ دو بندے اکٹے کر سکے اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکے الیکشن جیس سکتے لیکن کسی نے اس کو جہاں سینٹر بنا دیا دو ٹکی کی اوقات نہیں ہے وہ ہمارے بارے میں بولتا ہے دوستو ویسے تو ڈانس اسلام میں حرام ہے لیکن اگر کوئی نون لیکہ بندہ کرے تو وہ حلال ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں اتا تارڈ حلال ڈانس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آئے جناب حکومت کو چاہیے کہ بچوں کو دودھ دینے کے ساتھ ساتھ انہی بچوں کے نکاح کا انتظام بھی کیا جائے کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں حالات بہت خراب ہیں دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی صحافت میں سب سے گندہ کیڑا گریدہ فروکی ہے بکاؤ لفافہ صحافی جس کے ساری صحافت پیسو کے گرد گھومتی ہے اس ویڈیو میں ارشاد بھٹی نے بھی گریدہ فروکی کو آئینہ دکھا دیا باتو باتو میں ارشاد بھٹی نے گریدہ فروکی کی ایسی منجی ٹھوکی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی کہ زندگی میں کس تجھے اکات سے پالا پڑا تھا ہمارے ہاں اصل میں چیزوں کو مکس کرنا ٹویسٹ کرنا ایک بڑا فیشن بن گیا ہے مثال کے دور پر ہمارے کئی تذیہ نگار تھے یہ جو جلسہ ہو رہا تھا آخری تو انہوں نے چار بجے ہی لگانا شروع کر دیا تھا کہ جلسہ ختم شود عمران خان ختم شود کبھی نواز شیف صاحب کے ساتھ نہیں لگایا انہوں نے میرے تذیہ نگاروں نے یا میرے صافیوں نے کہ نواز شیف ختم شود یا زرداری صاحب سندھ سے بار ختم شود یا شباز شیف کا یہ جو فارم فورٹی فائف ختم شود یا مسلم لیگ نون کا گھر اور گھر میں ہرنا ختم شود یا نواز شیف صاحب مریم نواز صاحب کی مشکول سیٹے ختم شود یا آئین ٹوٹ گیا ختم شود جمہوریت ٹوٹ گئی ختم شود ووٹ کیزر ٹوٹ گئی ختم شود عمران خان ختم شود ایشو یہ ہے بھائی جان خدا کے لیے اس ہر معاملے کو فوج سے نتی نہ کرو فوج ہم ساروں کی ہے ہماری جان بھی آزر اس فوج کے لیے اور اس کو نتی نہ کرو اس سے طالبان خان عمران خان آپ بغز عمران میں مارے جاؤ گے عمران خان نے آپ ساروں کو فارغ کر دیا سارے تجزیہ فارغ کر دیا میرے سمیت سارے اندازے فارغ کر دیا آج بھی میرا قائد میاں محمد نواز شیف پتہ نہیں کہاں ترقی اور خوشالی اور انقلاب اور امام کومینی صاحب کہاں ہیں کوئی پتہ ہے کوئی کریڈیبیلٹی رہ گئی ہے اگر عمران خان عمران فلوی نے ایک مرتبہ توڑا ہے تو انہوں نے تین مرتبہ توڑا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے بندے پکڑے گئے انہوں نے توڑا ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگی ہے انہوں نے پارلیمنٹ سے سپریم پورٹ کو لڑا ہے انہوں نے گندی گندی مہمیں چلائی ہیں جیجز کے خلاف کدھر گئے ہیں وہ سارے آپ کا قائد تو اتنے جگہ ہے ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پا